ہلو گائز اب میں یہاں پر آپ کا ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں کروزن تو کروزن یہاں پر کیا ہوتا ہے کروزن کا ڈیفنیشن کی کسی میٹل کی اگر اس کی اکنومک ویلیو میں گراوٹ آ جاتی ہے یعنی کہ اکنومک ویلیو اگر کم ہو جاتی ہے تو وہ میٹل کیا کہہ رہتی ہے کروڈ کہہ رہتی یعنی کہ اس میٹل کا کروزن ہوا ہے تو ایکشولی ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے کروزن کی کروزن گریجوال ڈیسینٹیگریشن یعنی کہ گریجوال ڈیسٹکشن آف میٹل بائی دا ایکشن آف گیسز آن میشیر ان پریزنس آف ایسیڈ is known as کروزن یعنی کہ کسی بھی میٹل کا دسٹکشن ہونا کس کے پریزنس میں گیسز جو ہماری اٹموسفیر میں پریزنٹ ہیں اور ماشیر یا ایسیڈ کے پریزن میں اس میٹل کا دسٹکشن ہونا کیا کہلاتا ہے کروزن کہلاتا ہے دوسری دکنیشن جو ہماری کروزن کی آتی ہے ایٹنگ آف میٹل بائی دا ایکشن آف گیسز آن میشیر یعنی کہ ایٹنگ یعنی سلو ایٹنگ آف میٹل بائی دا ایکشن آف میشیر آن ایسیڈ گیسز آن گیسز میشیر آن ایسیز is known as کروزن تو میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گی کروزن کیا ہوتا ہے اور کروزن کیسے ہوتا ہے مینلی ہمارا جو کروزن ہوتا ہے مینلی کروزن وہ ٹو ٹائپ کا ہوتا ہے ٹو ٹائپ کا ہمارا کروزن ایک ہمارا ہوتا ہے ڈرائی کروزن ڈرائی کروزن اور دوسرا ہوتا ہے ویٹ کروزن ویٹ کروزن ڈرائی کا مطلب ہمارا آرہا ہے کہ جہاں پر معشیر نہ ہو تو یہ جو ڈرائی کروزن ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا کہلاتا ہے ڈائریکٹ کروزن ڈائریکٹ کروزن کروزن اور یہ ہماری کیسا کروزن ہوتا ہے یہ ایئر اور معشیر کے ڈائریکٹ کانٹینٹ ڈائریکٹ جو ہے کہ جب میٹل ہماری ایئر کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آتی ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے ڈرائی کروزن ہوتا ہے لیکن جب ہماری میٹل ہماری ایئر اور وارٹر یعنی معشیر کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو اس میں کیسا کروزن ہوتا ہے ویٹ کروزن ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر ہمارا ویٹ کروزن ہونے کے لیے ہمارا وارٹر اور آکسیزن آکسیزن کہاں ہوتی ایئر میں ہوتی وارٹر اینڈ ایئر ایئر یعنی کہ آکسیزن گیسز یعنی کہ اس میں آکسیزن گیس آ جائے گی کاربن ڈائوکسائیڈ گیس سلفر ڈائوکسائیڈ جو بھی گیسز ہیں یہ گیسز تو یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں لیکن یہاں پر کیا رہے گا یہ گیسز تو ہماری رہے گی ایئر تو رہے گی اور یہ ساری گیسز ہوں گی اس کے اندر ایئر بٹ نو وارٹر ہاں یہ ایئر کے اندر تھوڑی ہماری موشیر وغیرہ ہوگی لیکن ہمارا وارٹر کا کنٹنٹ یہاں پر زیادہ نہیں ہوگا تو یہ جو کروزن ہوگا ہمارا ڈائریکٹ کروزن یہ ہمارا ڈرائی کروزن کہلاتا اور یہ کیونکہ وارٹر کی پیزنس میں ہوتا ہے اس لیے ویٹ کروزن کہلاتا ہے اس ویٹ کروزن کو الیکٹرو کیمکل الیکٹرو کیمکل کروزن بھی کہتے ہیں یعنی کہ الیکٹرو کیمکل کروزن ہم اس کو کہیں گے اب یہاں پر گائز ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جو ہے ہمارا کروزن جو ٹاپک ہے اس کی دیفنیشن ہماری کیا ہے دیفنیشن تو ہم نے دیکھ لی اور اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ دومینلی دوترہ کے ہوتے ویسے اور بھی بہت طریقے کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا کروزن جو ہمارا آئرن میں جو کروزن ہوتا ہے تو وہ ایک سپیشل ٹائپ کا کروزن ہوتا تو اس کو کہتے رسٹنگ یعنی کہ آئرن میں جو کروزن ہوتا ہے وہ ہمارا کہلاتا ہے رسٹنگ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے رسٹنگ یہ ہمارا ایک طرح کا ویٹ کروزن ہے یہ کیسا کروزن ہے یہ ویٹ کروزن میں آتا ہے یا اس کو الیکٹرو کیمیکل کروزن ہم کہیں گے ویٹ کروزن تو یہاں پر ہم گائز دیکھتے کیا ہے ایک سپیشل ٹائپ کا کروزن یعنی کہ آئرن میں جو کروزن رسٹنگ ہوتی ہم اس کی یہاں پر میکنزم دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے یہ یہاں پر میکنزم اس کی کیسے ہوا کیا ہوا یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اگر مان لو ہم آئرن میں دیکھتے ہیں اگر کی ہمارا کروزن کیسے ہوا تو ہم یہاں پر سب سے پہلے ہم اگر لیں مان لیجے کہ یہ ہمارا آئرن ہے مان لیجے یہ کوئی ہمارا آئرن کا اوبجیکٹ ہے یہاں پر یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا آئرن کا اوبجیکٹ ہے اگر یہاں پر ہم نے یہ مانا ہے یہ ہمارا آئرن کا اوبجیکٹ ہے یعنی کی آئرن روڈ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آئرن ایفی روڈ آئرن کی روڈ اور ہمارا کیا ہوتا ہے آئرن کی روڈ ہے تو ایئر بھی ہمارے اس کے چاروں طرف ایئر ہے اور ہمارا کیا ہے اس میں ایئر ہے اور ہمارا یہاں پر کیا ہے یہاں پر ہمارا جب یہ ویٹ ہوگا تو یہاں پر وارٹر کی ڈروپ لیٹ ہوگی یا مایشر ہوگا تو یہاں پر ہمارا مان لیجے یہ ہمارا وارٹر یہاں پر اس کے اندر آیا تو اب کیا ہوتا ہے یہ ہمارا کیا ہے وارٹر ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ وارٹر ڈروپ ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایٹموسفیر اس کے اندر یہ گیسز ہیں تو اس کے جو ایٹموسفیر کے اندر جو ہماری گیسز ہوتی ہیں یہ مان لیجے ہماری جو کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس ہے یا آکسیزن جو گیس ہے یہ ہماری آ کر اس وارٹر میں کیا ہو جائیں گی گھل جائیں گی اس وارٹر میں یہ گیسز ہماری گھلیں گی آ کر اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جیسی ہی ہمارا یہ ہوتا ہے تو یہ ہماری گیسز کیا ہو گئی اٹموسفیر میں ہماری یہاں ڈیزول ہوئی تو ہماری ریاکشن کیا ہوتی ہے اگر ہم ریاکشن دیکھیں کہ سب سے پہلے ہماری ریاکشن کیا ہوتی ہے تو نمبر ون سب سے پہلے ہمارا کیا ہوا نمبر ون جو ہماری گیسز تھی سب سے پہلے ہماری کون سی گیسز تھی کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور اوکسیزن ہماری کہاں ڈیزول ہو گئی ڈیزول in water ڈیزول اب جب یہ اس کے اندر کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور واتر جب اس کے اندر ڈیزول ہو جاتا ہے تو سیکنڈ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جب کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور water یہاں پر ہے یہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہے تو جب سیکنڈ ہمارا رییکشن کیا ہوگی جب کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور water ہمارا کیا ہوگا یہاں پر جب ملیں گے آپس میں تو یہ acid بناتے ہیں ایک جس کو کہتے ہیں H2CO3 اس کو کہتے ہیں کاربونک acid کاربونک acid اس کو کہیں گے کاربونک acid کہتے ہیں اب یہاں پر ہمارا کیا ہو یہ کاربونک ایسیڈ ہوتا ہے یہ کاربونک ایسیڈ ہوتا ہے یہ کاربونک ایسیڈ ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمارا کیا ہو جائے گا یہ جو کاربونک ایسیڈ ہے ہمارا H2CO3 جیسی ہمارا بنا اب اس میں ہمارا کیا ہو جائے گا جیسی ہی جیسی ہی ہماری جو ہے اس وارٹر میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور پانی آپس میں ری ایکٹ کرے تو ہمارا جو ہے یہ کاربونیک ایسیڈ بنا کاربونیک ایسیڈ ہمارا ڈیوشوشیٹ ہو جاتا ہے ہائیڈوجن آئین میں اور کاربونیٹ آئین میں کاربونیٹ کاربونیٹ میں تو اب دیکھیں یہاں سے ہماری کیا مل گئی H پلس ہمارے مل گئے تو اب اس وارٹر کے اندر ہماری کیا کیا چیز پریزنس ہے اس وارٹر کے اندر ہماری H پلس آئین بھی ہمارے اس وارٹر کے اندر پریزنٹ ہے اس وارٹر کے اندر ہمارے H پلس آئین بھی ہمارے پریزنٹ ہیں یہ ڈراب کو تھوڑا سا ہم بڑھا کر دے تو اس وارٹر کے اندر ہمارے H پلس آئین بھی پریزنس ہیں اب ہمارا کیا ہوگا کہ یہ ہماری water drop ہے تو اس میں h plus iron تو اب یہ جو h plus iron ہے اب یہاں پر ہمارا کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارا iron ہے یہاں پر ہمارا iron ہے iron تو یہ جو ہمارا iron ہے یہ iron تو یہ iron کیا کرتا ہے ہمیں پتا ہے کہ metal کا ہمیشہ کام ہوتا ہے کہ یہ iron جو ہمارا metal ہمیشہ electron donate کرتا ہے یعنی کہ metal oxidize ہوتا ہے یعنی electron دے دیتا ہے اور اس پر positive چاہ جاتا ہے تو یعنی کہ ایک metal ہمارا ایک metal atom ایک کس نے دو electron نکالے اور یہ ہمارا ironize ہو گیا کس میں oxidize ہو گیا ہمارا fe plus 2 میں اسی طرح کا دوسرا item ہم یہاں پر لے لیں کہ iron کے دوسرا item نے دو اور ہمارے electron نکالے دو اور electron نکالے اور یہ ہمارا change ہو گیا fe plus 2 میں تو یہاں پر دو item ہم نے iron کے دکھائے ہیں کہ یہ fe plus 2 میں change ہو گیا تو ابیچولی ہوتا کیا ہے یعنی کہ ہم third reaction اگر دیکھیں ہم third reaction اگر دیکھیں تو ہماری third reaction کیا ہوئی ہماری third reaction ہوئی کہ ہمارا جو ہے یہ جو metal ہے یعنی کہ iron ہے iron نے دو electron کو lose کیا اور اس پر دو پلس چاہ جائے اور ایک iron نے دو electron کو ہمارا lose کا دیا اور جیسی یہ electron ہمارے یہاں پر lose ہوتے ہیں یہ electron ہمارے یہاں پر اس نے lose کیا تو کیونکہ یہاں پر electron iron lose کر رہا ہے تو یہ ہمارا جو proportion ہوتا ہے یہ کہلاتا anode anode جہاں پر electron ہمارا electron lose ہو رہے ہیں اور جہاں پر electron ہمارے گھٹا ہو رہے ہیں یہاں پر electron آئے تو اب ہمارا کیا ہوا کہ دیکھیں کہ اس میں یہ جو دو electron ہمارے یہاں پر use ہوئے تھے یہاں پر metal نے یہ دو electron release کیے تو جیسی یہ metal یہ metal دو electron کو release کرتا ہے تو یہاں پر جو hydrogen gas ہماری جو hydrogen ہمارا iron بنا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ hydrogen ہمارا کیا کرتا ہے hydrogen ہمارا کیا کرتا ہے کہ اس hydrogen نے اس hydrogen نے ان دو electronوں کو لیا اور change ہو گیا to hydrogen neutral atom اب جیسی hydrogen ہمارا neutral atom میں change ہوا تو اب جب ہمارا hydrogen neutral atom میں ہمارا change ہو گیا تو اب یہ کیا کرے گا oxygen کے ساتھ ہمارا مل جائے گا جیسی ہمارا یہاں پر hydrogen atom بنے اور یہ oxygen کے ساتھ اس نے ملا یہ oxygen کے ساتھ مل کر ہمارا کیا کرے گا یہاں پر اب دیکھئے یہ دو atom hydrogen کے دو atom hydrogen کے اور یہ ہمارا oxygen کے ساتھ مل کے water بنائے گا تو اب دیکھئے oxygen کے دو molecule ہیں ایک oxygen کے دو atom ہیں اور water کے ایک atom میں oxygen کا ایک atom ہوتا ہے تو اس لئے جب oxygen کے دو atom ہیں ہمارے دو molecule water کے بنائے اب ہمارے جب یہاں پر دو molecule water کے بنتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جب دو molecule water کے بنائے تو ہوتا کیا ہے یہاں پر دیکھئے دو molecule water کے بنائے تو یہاں پر hydrogen ہماری کتنی ہو گئی hydrogen ہماری 4 ہو گئی تو جب hydrogen ہماری 4 ہو تو یہاں پر hydrogen ہماری balance کرنا پڑے گا کہ یہاں پر ہماری hydrogen کتنی کرنے پڑے گی 4 hydrogen کرنے پڑے گی یہاں پر ہماری 4 hydrogen ہم نے کر دی اب reaction یہ ہماری balance ہوئی تو جیسی یہاں پر 4 hydrogen ہوا reaction کو ہم 2 سے multiply کر دیں تو ہم نے اس reaction کو 2 سے multiply کر دیا تو ہماری next reaction کیا بنی یہاں پر 4 H plus اور plus 4 electron اور gives 4 hydrogen کیونکہ 4 hydrogen ہماری use ہو رہی تو ہم نے اس reaction کو ہی double کر دیا اب دیکھیں یہاں پر کیونکہ 4 electron ہمارے آ رہے ہیں اس کو 2 سے multiply کر نے پر 4 electron آ رہے ہیں تو یعنی کہ ہم اس reaction کو بھی کس سے multiply کر دیں اس reaction کو بھی 2 سے multiply کر دیں جب 2 سے multiply کر دیں تو 4 electrons ہمارے آ جائیں گے تو اس کو ہم نے 2 سے multiply کیا تو 2 F E Gifts یہاں پر 2 F E plus 2 F E plus 2 اور یہاں پر کتنے electrons ہو جائیں گے ہمارے 4 electrons ہو جائیں گے اب یہ ایسا ہم نے کس لیہ کیا یہ آپ اب ہمیں سمجھیں گے کہ ہم نے کس لیہ کیا تو یہ ہماری reaction 1 ہو گئی یہ ہماری reaction 2 ہو گئی اور یہ reaction ہماری 3 ہو گئی تو ان 3 reaction سے ہم overall reaction اگر دیکھیں ان 3 reaction سے اگر overall reaction ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے کیا چیز ہمارا کٹ ہو رہا ہے یہاں پر دیکھئے ہمارا کیا چیز یہاں پر کٹ ہوا جا رہا ہے 4 hydrogen atom یہ کٹ ہو گئے ان 4 hydrogen ہے اگر ہمارا یہاں پر 4 electron تھے یہاں پر 4 electron ہمارے cancel ہو گئے اب ہمارا دیکھیں کیا بچا اگر ہم دیکھیں تو کیا بچا اس overall reaction ہماری کیا بنی overall reaction جو ہماری i ہے وہ ہے یہاں پر overall reaction جو ہماری i ہے وہ ہے ہماری overall reaction کیا ہوگی یہاں پر ہماری overall reaction دیکھیں 2 fe یعنی 2 fe اس کے بعد میں یہاں پر ہمارا اس reaction میں کیا بچا 4 h plus یعنی 4 h plus اور اس کے بعد میں یہاں پر کیا بچا oxygen یہ اس side میں ادھر بچا اب باقی اس side میں ہمارا کیا آیا 2 fe plus 2 2 fe plus 2 اور اس reaction میں یہ تو ہمارا cut ہو گیا تھا اور بچا plus 2 water molecule 2 water molecule یہ reaction ہماری بچی اب دیکھیں reaction ہماری balance ہے حال طرح سے دیکھیں 2 O2 ہے 4 hydrogen ہے اور ادھر 4 positive charge ادھر بھی 4 positive charge ہے ہماری whole reaction ہماری کیا ہے balance فار فارمولا تو اس رسٹ میں جو ہمارا ہے جو iron ہے تو دیکھیں اس کے اس کے اس iron کا یہ charge ہوئے 3 تو یعنی کہ وہ فیر اکسیزن کے 2 مائنس charge یعنی کہ یہاں پر دیکھیں iron جو ہے فی پلس 3 میں ہے تو ابھی تو ہمارا یہاں پر جو یہ ملا ہمیں تو یہاں پر یہ جو اس اور آل reaction میں ملا یہ تو ہمارا فیرس کے اس میں ہے یہ فیرس کے فارم میں ہے تو یہ فیرس جو ہے ہمارا کیسے فیرس میں آگے چینج ہوگا یعنی رسٹ اس سے کیسے بنے گا یہ ہمارا دیکھیں اس میں رسٹ ہم کیسے بناتے ہیں تو اب یہ آئرن ہے تو یہ آئرن جو ہمارا یہاں پر بنا یہ آئرن جو ہمارا اس reaction میں تھا یہ آئرن یہاں پر ہمارا کیا ہوگا 2 فی پلس 2 تو یہاں پر یہ جو ہمارا دیکھیں یہاں پر جو ہمارا یہ آئرن پلس 2 میں تھا تو یہ ایک الیکٹرون اور لوس کرے یعنی کہ ایک الیکٹرون لوس کر کے فی پلس 3 فارم میں آئے گا چینج ہو جائے گا کس کی پریزنس میں یعنی یہ اوکسیزن بھئی اوکسیڈائز ہوگا یہ فی پلس 2 اوکسیڈائز ہوگا یعنی فی پلس 2 اگر فی پلس 3 میں جا رہا یعنی کہ آئرن پہ پلس پلس چارج سے ہمارا کیا بن رہا آئرن پلس 3 چارج والا گر بنے گا یعنی کہ ایک پوزیٹیو چارج بڑھ رہا ہے تو یعنی کہ آئرن کا اوکسیڈیشن ہو رہا ہم نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر مال لیجئے فی پلس 2 فی پلس 2 چینج ہو رہا ہے فی پلس 3 میں تو کیونکہ اس پہ پوزیٹیو چارج دو تھے اب تین ہو گئے تو پوزیٹیو چارج کا انکریز ہو نا ہمارا انکریز ہو ہمارا اکسیڈائز ہو رہا یعنی فی پلس 2 سے فی پلس 3 ایک لیپ رون لوس کر کے فی پلس 3 میں ہمارا چینج ہو رہا تو یہ اکسیڈیشن ہوا اور اکسیڈیشن ہمیشہ کیسے ہوتا ہے اکسیڈیشن ہمارا ہوتا اکسیڈیشن کے جڑنے سے ہوتا یعنی اس کے اکسیڈیشن کے لیے ہمیں یہ جو ائر کے اندر ہماری اکسیڈیشن آئی تھی اور پلس اس کو وارٹر کی بھی ضرورت ہوگی اس کی help کرے گا اکسیڈائز ہونے میں وارٹر تو یعنی یہ اکسیڈیشن ہماری یہ ہمارا کیا ہوگا کہ ہمارا یہاں پر یہ آئرن ہمارا change ہوگا یعنی اکسیڈائز ہوگا اکسیڈیشن کی presence میں اور اس کی اکسیڈائز ہونے میں کون help کرے گا اکسیڈیشن کی پریزنس میں اکسیڈائز ہوگا اور اس کو اکسیڈائز ہونے help کرے گا وارٹر اس کو اکسیڈائز ہونے میں کون help کر رہا تو اب ہمارا یہ کیا بنے گا یہاں پر رسٹ ہمارا iron oxide یعنی ferric oxide بنے گا تو ferric oxide feo اگر اس پہ 3 charge تو یہاں جائیں گے یہ ہمارا کیا بنا ferric oxide اب ہمارا یہ ferric oxide بن اگر ہماری کتنی ہے 3 یہاں پر 2 oxygen یہاں پر 1 3 اب یہاں پر 2 plus 4 تو 2 iron پر کتنے ہو جائیں گے 4 plus charge تو یعنی کہ ہمارے 4 H plus ہم جوڑ کر ہم اس کے charge کو balance کریں گے اب جب ہماری یہاں پر 4 H plus ہوئے تو یہاں پر ہمارے کتنے ہیں دیکھو 2 hydrogen ہے تو جب ہمارے 2 hydrogen ہے تو ہم کیا کریں گے ان 2 hydrogen کو کیسے balance کریں گے یہاں پر 2 کر دیا تو ہمارے hydrogen 4 ہو گئے اب یہاں 2 hydrogen ہو گئے تو ہم نے 2 hydrogen تھے 2 hydrogen کو ہم half کر دیں یہاں پر کتنا hydrogen ہو جائے ایک تو یہاں پر دیکھیں 2 hydrogen 2 oxygen اور یہاں 2 2 oxygen تھی اور اس کو آدھا کا دیا تو 2 اور 3 oxygen تو دیکھیں ہمارے یہ reaction balance ہو گئی اب ہمارا یہاں پر ferric oxide تو بن گیا لیکن اب رست ہمارا نہیں بنا تو اب یہ جو ہمارا ferric oxide ہوتا ہے یہ ہمارا ہے ferric oxide یہ ہمارا ferric oxide تو یہ جو ہمارا یہ ہمارا x molecules of water کے ساتھ جب ہمارا react کرتا ہے تو ہمارا کیا ہو جاتا ہے یہ ہمارا کیا بنائے گا fe 2 o 3 and x molecules of water this is called rust یہ rust ہے جب ferric oxide کے ساتھ hydrated ferric oxide بھی اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ferric oxide اس میں x molecules of water of crystallization ابھی جڑے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا کہلاتا rust یہ ہوتا reddish brown in color reddish brown in color ہوتا ہے تو یہ ہمارا rust کہلاتا ہے تو guys اب یہ جو ہمارا rust ہوتا ہے یہ ہمارا rust بنا تو یہ rust ہمارا کیا ہوتا ہے sticky نہیں ہوتا یہ ہمارا rust کیا ہوتا ہے not sticky یہ sticky نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا پورس پورس ہوتا ہے ہمارا 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 یہ ہمارا یہ ہماری ڈروپر تھی اور یہ ہمارا iron جو ہے یہ ہمارا جم جاتا ہے لنگ ہوتا ہوتا تو وہ اس پہ اچھی سے چپک جاتا ہے اور جب اس پہ اچھے سے چپک جاتا ہے تو اس کیا ہو جاتی ہے یہ سرفیس ہمارا دکھائی دیتا ہے ہمارا گرین کلر کا ہو جاتا ہے گرین کلر یعنی کہ یہ ہمارے گرین کلر کا دکھتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ اسٹکی ہوتا ہے جو کارپر کاربونیٹ ہوتا ہے وہ اسٹکی ہوتا ہے وہ اس پہ چپک جاتا ہے تو یہ جو اندر کی میٹل کو پورا سیف رکھتا ہے اور یہ جو ہے اس میں پپڑیاں بن کے نہیں نکلتی تو اس کے اندر کی جو میٹل رہتی ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو آئرن میں ہوتا ہے یہ پروٹیکٹیو کروزن نہیں ہوتا ہے کپر کے کیس میں یہ ہمارا کروزن بنتا ہے اسی طرح ہمارا یہ کروزن تھا تو یہاں پر کروزن کا ہم نے یہاں پر آپ کو میکنزم بتائی اور سب بتایا تو اس میں اب اس کے بعد ہمارا جو آتا ہے اس طرح سلور میں بھی کروزن ہوتا ہے یعنی کہ ہمارا اگر کروزن دیکھا جائے تو دیکھیں تو یہاں پر ہمارا کیا ہمارا بنا کہ سب سے پہلے یہاں پر اس میں ہم دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے آئرن یہاں پر ہمارا یہ آئرن روڈ تھی آئرن روڈ میں کیا ہوا سب سے پہلے اس میں جو ہے وارٹر کی ڈروپ یعنی یہاں پر وارٹر اور آکسیزن کو جیسی اس نے کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر کو اگزاب کیا بس کروزن سمجھ لیجئے میٹل کا شروع ہو گیا پھر کیا ہو گیا کاربن ڈائکسائیڈ نے جو ہے اور وارٹر کے ساتھ مل کر کاربونک ایسیڈ بنا لیا کاربونک ایسیڈ نے ہائیڈروجن دیئے جو ہمارا ٹینت کلاس سی بیسی بورٹ کے جو بچے ہیں سی بیسی کے تو وہ دیکھیں کہ یہاں پر رییکشن پوچھ لیتے ہیں کبھی کبھی جیسے کروزن تو ہمارا اس میں جو ہے اس میں جو ہمارا کروزن ہے وہ تین میٹلز کا کروزن ہوتا ہے کس کا آئیرن کا اور یعنی کی F اور کوپر کوپر کا یعنی کی سی یو اور سلو اور سلو سلو کا یعنی کی سلو کا کروزن تو یہ کوپر اب ہم نے آئیرن کا کروزن بتایا کہ آئیرن جو ہمارا ہوتا ہے وہ آئیرن کا کروزن ہمارا کیسے ہوتا ہے کہ وارٹر اور اوکسیزن کی وجہ سے ہمارا کیا بنتا ہے جب آئیرن ہماری اوکسیزن اور وارٹر سے جب رییکٹ کرتی ہے تو ہماری بناتی ہے پیارک آکسائیڈ ایفی تو او تھری ایکس مولیکیول آف وارٹر یہ کہلاتا رسٹ یہ کہلاتا رسٹ اور یہ ہمارا کس کلر کا ہوتا براؤن براؤن کلر کا ہوتا ہے یعنی آئیرن کا اوکسائیڈ ریڈش براؤن ہوتا ہے اس کو بیلنس کرنے ہے یہاں پر ایکس مولیکیول آف وارٹر اس کے بعد میں دیکھیں تین ہمارے اوکسیزن ہیں اس کے تو ایکس ہیں اب دیکھیں ہمارا یہاں پر یہ ٹو ہے کوپر لیتے ہیں تو کوپر جو ہے ہمارا کیا کرتا ہے کوپر یعنی کوپر ہمارا جو ایئر یعنی کہ یہ ایئر ہی کی اوکسیزن آئی ہے تو ایئر کی کاربن ڈائیوکسائیڈ سے کس سے ریاکٹ کرتا ہے کاربن ڈائیوکسائیڈ سے ریاکٹ کرتا ہے کوپر ہمارا کس سے ریاکٹ کرتا ہے کاربن ڈائی ایئر کی کاربن ڈائیوکسائیڈ سے اور وارٹ سے یہ وارٹ اس کو موشیر بھی کہہ سکتے جو ایئر میں پیزن ہے یا وارٹ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایئر سے ہی مطلب یہ آئے ہیں یہ ہمارا وارٹ کاربن ڈائیوکسائیڈ تو جب یہ ریاکٹ کرتا ہے تو کبھی بھی کاربن سے ریاکٹ کرے گا تو ہمیشہ کبھی کاربن بنے گئی یہ کہلاتا کبھر کاربن لیکن کبھر ہمارا وارٹ سے بھی ریاکٹ کر رہا تو کبھر ہیڈ اوکسائیڈ بھی بنتا ہے کبھر ہیڈ بیسک کبھر کاربن کبھر کاربن کبھر کاربن کبھر بیسک کیوں کہلاتا کیوں کیونکہ یہ بیسک نیچر ہوتا اس لئے بیسک کہلاتا تو یہاں پر اتنا تو ہم نے دکھایا ہے دکھاتے ہیں لوگ بہت سے لوگ ایسی نہیں دکھاتے ہیں لیکن یہاں پر ہیڈ گرین کلر ہو جاتا ہے گرین کلر کی بنی ہے تو جب اس